کہ مائی کا مطلب مہلہ اور یوت ہے مسلمان نہیں ہے مائی کا مطلب مہلہ اور یوت ہے بلیاں میں شکرات پک جننی کے طور پر اگر دیکھا جائے تو منگل پانڈے ہیں اس کے بعد چنشکر جی ہیں اس کے بعد سوہم جننی ہیں ابی کا چودری جی ابی کا جی کا نام درگا اور جننی کی طرح بھلے ہے لیکن ان کا نام واقعی بڑا دلچسپ ہے بلیاں کی زندر میں خاص طور پر بلکہ امبیکا جی کے خود کے اپنے ختم اور ان کے جیون کو لے کر کے کچھ کیا سائیں تھی دلاتی نے ان سے سمپر کیا دلاتی میں آپ کا سواگت ہے امبیکا جی پس دو تین چیز جاننا چاہتے تھے آپ سے کہ پہلے کھڑی باتچیت کیا ہے جی کھڑی باتچیت کی ہے جی کھڑی باتچی ہے آپ جو بھی کھٹے میٹھے کو سب سے اچھا مانتے ہیں آپ اس کا کیسے آپ میل بنائیں گے یہ تو آپ کے کوشل پر ہے امبیکا نام آپ نے سٹیلنگ سے جوا ہوا ہے اس کا اللہ بھاک کو کس کھٹ میں ملا دیکھئے یہ میرا موقتہ نام تو امبیکا پرساد ہے لیکن کالانتر میں پرچلیت ہوتے ہوتے میتروں نے آج کل جو نام چھوٹے کرنے کا رواج ہے اس میں سے پرساد گائب کر دیا اور صرف امبیکا رہ گیا اس لیے ایسا ہے اور دوسری ہی ہے کہ جو دو طرح کا ہے جو شردہ والے لوگ ہیں وہ نام میں شردہ سے کام چلا لیتے ہیں اور کچھ لپڑ ٹائپ کے لوگ ہیں تو ان کو ستریوں کا نام سنتے ہی وہ ہن ہنانے لگتے ہیں تو جب تک میری ملاقات نہیں ہوتے ان سے تب تک وہ اسی بھاو سے آتے مجھے اچھا لگتا ہے امبیکا جی نام آپ نے کٹ لیا یا لوگوں نے کٹ لیا یہ الیک مددہ ہے ہم آپ نے خود بھی تو اپنا نام اور اپنا کندر کٹا ہے راہیت کو لے کر کے خود آپ گھنے میں کھونے ہیں پھر واپس کھنے سے نکلے ہیں تو آپ کئی گھاٹ گھاٹ کے بڑے بڑے پوکر اور جھیل تالا اور کڑھیا ہمیں آپ نے جل پیا ہے کہاں کہاں کا سواد آپ کو جاد لگا دیکھئے میں گھاٹ گھاٹ والا تو نہیں ہوں میں مجھے سواد تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سماجوادی امرت کی مون میرے کنٹ میں ہے تو ایک ہی سواد ہے اور ایک سواد مہت پریاد ہے اگر آپ ایک چھوٹی گھٹنا کا اولیت کرنا چاہتے ہیں جو سوچھے دنوں کی رانیت میں تو گھاٹ گھاٹ کے پانی پینے جیسی بات نہیں تھی ایک اسادھارن پریستتی تھی اور میں اس اگھائی کی اور لوٹنا جانبوچ کر کے نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ ایک ایسی وشن پریستتی تھی جس میں دیش میں بڑی رائنے تھی درغتنا گھٹی اور وہ درغتنا اس کا پریڈام پردیش دیش پریوار سارے لوگوں کو ایک ایک پرتکول واتاورن میں جھیلنا پڑا اس لئے میں اس گھٹنا کیوں نہیں جانا چاہتا نہیں ہم بھی نہیں چاہتا لیکن مولتا جس میں آپ کو بتا ہوں جب کندللی جاگرت ہوتی ہے تو انتس میں امرت تپکتا ہے تو ہم تو اگر آپ کہیں تو امرت چھکے ہوئے لوگ ہیں اس لئے اس پر سماجبادی مون کے سواد کے علاوہ اور سماجبادی رنگ کے علاوہ کچھ دوسرا نہیں تھا ہم دوسری جگہ بھی اگر جن پرستیتیوں میں نظر آئے تو وہاں بھی اپنے ہی رنگ میں تھے مجھ پر رنگ کوئی دوسرا نہیں تھا نہ وہ اوپر سے کلیور میں میرے وستروں میں گلے میں پٹے میں یا اپنے آچرن میں یا اپنے بولچال میں اپنے بھاشن میں گلے میں پٹے سے اپنے پٹے ایک پردیک اپنے گروپ سے جو لوگ اپنی پہچان کے لئے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پٹے سے پہچانا جائے تو وہ لوگ پٹے والے لوگ ہیں وہ بھی میرے گلے میں کبھی کسی دے دیکھا نہیں جیسے ہم لوگ وچڈگ ہیں تو کتے کے بیچ میں ہم لوگ رہتا ہے لیکن ایک جو جو سمجھ وادی لوگ بہت بلود رکھے سے موٹا بھی اور کٹا بھی ایسا بلکل بھی نہیں کیا سمجھ وادیوں نے اس میں جو کچھ نہیں کیا تھا بڑا سوروک دے کر کے اور بڑی ساجشوں کا نام دے کر کے اور اس کو الگ طریقے سے لانشید کرنے کے لیے استعمال کیا گیا بھنانے کے لیے استعمال کیا گیا اور واسطتہ اس کا وہ بھاو نہیں تھا گٹنا چھوٹی تھی اور اور چونکہ ایسے بھیکتی کے ساتھ ہوئی چونکہ بھیکتی مہترکون ہو گیا اس کٹنا کے دوزرے دن اتر پردیش ایسے پردیش ہو گیا اس لئے سمجھ وادی کو بڑی ہو گئی اور اس کو بڑی بنانے میں رائنیتی طور پر کچھ لوگوں کا بڑا بھا تھا آپ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ سمجھ وادی پارٹی کا چرت سمجھ وادی پارٹی کا کچھ تھا ہی نہیں وہ سمجھ وادی پارٹی سے جوڑے کچھ لوگوں کا عوشی تھا سچ ہے کہ اس میں کچھ بیدھائک گھن بھی تھے تو مانا وہ ہی جائے گا سمجھ وادی پارٹی کا کیا اگر سمجھ وادی پارٹی دوارہ وہ پریوجیت ہوتا وہ پہلے سے یوج نہ ہوتی اس میں کسی کو کوئی بھومکہ دی جاتی تب میں اس کو سمجھ وادی پارٹی کی بات مانگتا سمجھ وادی پارٹی کی نہیں تھی سمجھ وادی پارٹی کے کچھ لوگ جرور اس میں تھے اور ان لوگوں نے جو کیا اس کی پریشنسہ نہیں کی جاتا میکل جی ہم آپ کے گھاؤ کو پریدنا نہیں چاہتے ملہم ملہم لگنا چاہتے ہیں بلکہ اس کو سماپے بھی کر دینا چاہتے ہیں لیکن جگیا سائیں بہت زبردست ہیں وہ یہ تھا کہ پورا ویباد آپ کا سمجھ وادی پارٹی دوارہ سترہ سے نکلنا دوارہ سترہ سے وہ عمر سنگھ اور شوپال کے اور باقائی سمجھ وادی پارٹی کے دند کا انتر اور دند کا معاملہ تھا اور اس میں آپ بھی ایک انگ کے طور پر ہوئے محضور اس کے کہ آپ شوپال کی پارٹی میں نہیں گئے آپ نے اپنا آسرا بسپا میں کھولیا یہ الگ مدہ ہے آپ بات میں بتانا چاہے تو بتائیے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ بیواد کے لیے جمعیدار کون تھا شوپال تھے عمر سنگھ تھے اکلیش تھے کون تھا میں ایک بات آپ کو اس پرس کروں کہ میں کسی کے ساتھ نہیں تھا اور نہ میں کسی بھوٹ میں تھا میں وشد روپ سے اپنے نیتا م emission하신 یادوجی کے ساتھ اور مρώسن یادوجی تب بھی ہمارے نیتا تھے جب میں اپنا ک Olen تب بھی میں نے کہا اور سہاس فورو کہا ہمارے مممممممممممızر اور آج بھی آپ سے ہی کہتا ہوں اس جیون پرینث ہمارے نیتا ملاغ resident ہم منا یادوجی رہیں گے اس لیے روپ سمجھتے ہیں ان کا دوش اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ پرستیوں کے حساب سے یا جو دریشے ہوتے ہیں ان کے حساب سے اس کا آقلن کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اپنے آقلن میں کہ ان کا ایک آقلن ہے اور وہ آقلن کا جنال حالوں پر ہے اس کو میں نکارتا نہیں ہوں لیکن میں آپ کو سبسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ نے اتنی سابقی سے پوچھا ہے تو میں کسی کے ساتھ اور کسی کے خلاف نہیں تھا میں صرف اپنے نیتاجی کے ساتھ تھا اور اس میں جو بھی کام بیش کوئی باتیں ہوئی ہو وہ ایسی باتیں نہیں ہیں جن پر کہ میں دوبارہ ان کو یاد کرنا چاہوں یا اس کی چلچر چھوڑی اس کو راہ دلیے اب راجعیب کے نئی پاری پہ آپ پھر اسی مقام پہ آ گیا ہیں جسیڑی پہ پہلے آئے تھے یا اپنے ستھاپ کو مس رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اس سمیں اسی طریقے سے مضبوط محسوس کر رہے ہیں یا کچھ کسے آپ اپنا ملیانگن کیسے کریں گے راجعیب کا دکھا دیکھئے میں ایک سمرپپ راجعیب کار کرتا اور پروار کے ایک ونم سدسی کے روپ میں پارٹی میں میں شروع سے رہا ہوں آج بھی اسی بھومکہ میں ہوں نہ کسی مہتوہ کانکشہ کے ساتھ کہیں گیا تھا نہ کسی مہتوہ کانکشہ کے ساتھ کہیں لوٹا ہوں جو بھی مجھے جیون میں چھوٹا بڑا کم بیش پرابت ہوا ہے وہ اپنے نیتا کے اشیروان اور سمجھ بادی پارٹی کی شاہ ہمیں ہی حاصل ہوا ہے اور کیا ملا کیا نہیں ملا کیا مل جائے گا کبھی اس کی چندہ میں نے کی نہیں اور میری چندہ ہمیشہ ہمارے نیتا نے اور پارٹی نے کیا ہے جو راجعیتک آپ کا سنکل تھا آج یہ پھر اس مقام میں ہیں پھر چناؤں پھر آپ کے ساتھ پہ ہے خاص پر پہ انتر پردیش میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چناؤں دھرم کو لے کر کے ہوگا یا جاتی کو لے کر کے ہوگا یا جھوٹ کو لے کر کے ہوگا یا جھوٹ کو لے کر کے ہوگا کیس طریقے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کیسا مقابلہ کریں گے یہ چناؤں بھارتی جنتا پارٹی کی اور سے جاتی دھرم جھوٹ پرپنچ سارے داؤں کے استعمال کے پرپریکش میں ہوگا اور ہمارے پاس اس کے مقابلے اپنا کام ہے اور جو کار ایک پچھلی سرکار میں مانی اکھلے شاہدیو جی کے مقیمت میں رہتے ہو اس پردیش میں ہوئے ہیں اس کی بانگی ہوگی جن کنیان کی جو جو جنہیں سماج وادی پارٹی سرکار میں شروع کی گئی تھی سماج وادی پینشن کی طرح سے یا جو کنیا ویدی آدھن کا جو نوجوانوں کی بیروزگاری دور کرنے کے لیے جو پریاز تھا پیچھلوں کا جو آرکشن کا ادھکار ہے اس ادھکار کو جس ایمان دانی کے ساتھ سرکار نے آگے دینے کا کام کیا تھا روزگار سریجید کرنے کا ایک بڑا واتاورن جو بنا تھا اور ان سب سے بڑھ کر کے کسانوں کے پرتی جو پرتیبہ دھتا رہی ہے سماج وادیوں کی اور مشیشتہ ہماری ملتہ دلتی پتر ملائم سیادو جی کی ہم اس پرمپرا کے لوگ ہیں اور اور اپنے پورتوں کی اس وارث وراثت کو بہت اچھے ڈرکتے لے جانے کے وارث یوگ وارث ہیں اکھلے شاہدو جی اور ان کی ٹیم کے لوگ اس لئے ان سارے سوالوں پر ہم آگے بڑھ کر کے لنے گے اور ان سب سے آگے بڑھ کر کے ایک اور سوال ہمارے سامنے ہوا کی جو کچھ ست کرتی کی ہیں بھارتی جانتہ پرٹی کی سرکار میں لوگ تندر کو پوری طرح سے پچھلنے رہو دنے کا جو کام کیا ہے اور روج اپنے راجنیتک ورودیوں کے ہاں بلڈوجر استعمال کرنے کا جو کام کیا ہے اور سماج میں ایک گھرنا آدھارت راجنیت کو پھیلانے کا جو ان کا پریاس ہے ان سارے سوالوں پر ہم ان کو پراجیت کریں گے اور پور بہومت کی بہت مجبوط سرکار بنے گی سماج میں جو سرکار بنے گی سامنے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی سرکاروں میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا تو آپ مو کی کیوں کھا گئے دیکھیں مو کی راجنیت میں بہت سارے سوال ہے اور ہموں کی اس لئے کھا گئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو لوگوں کو بھائکانے کا کام کیا وہ ہم اس سے میں اس کی سمجھت کاٹ نہیں کر پائے یہ پراست بھاو ہے آپ کا نشید روپ سے ایک بڑا کاراڈ تھا پچھتاب نہیں ہوتا ہم کیوں پچھتاب کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے پچھتاب تو ہم تب کرتے جب ہم دھرا شاہی ہو کر کے اور صرف پچھتاب کیلئے ہوتے ہیں تو ساکھار بنانے جا رہے ہیں ہم کیوں پچھتاب کریں گے ہم نے اپنی سمپون رن نیتی اور اپنی سامرت کے حساب سے آگے کی لڑائی تائی کیا ہے اور اس میں اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کا صفائیہ کر کے دیش سے ان کو ہٹانے کی راجنیت کے اگوہ بننے جا رہے ہیں وہاں یہ جمعیداری اس کال کھڑنے سمجھ وادیوں پر سوپی ہے اس کی اس جمعیداری کا نیرمان کرنے جا رہے ہیں تو ہم پچھتاب کیوں کریں گے پچھتاب ان کو کرنا چاہیے جنہوں نے یہ کھرم اور پاپ کیا ہے جس کے قرآن کی دیش آج اتنی بوری آرتھیک اسٹیتیوں میں چکڑ گیا ہے اور اتنی بیروشگاری بڑھی ہے اتنے لوگ مر گئے جن کو آکسیجن نہیں ملی کرونا کا پربند نہیں ہو سکا لوگ تباہ ہوئے ان کو پچھتاب کرنا چاہیے امیقا جی یہ ساری سی کہ آپ نے سواج وادی پارٹی کو پھر نئے طریقے سے شامل ہو کر اپنے سنگتن کو مجبوت کرنے کی پشش کی ہے لیکن بھلیا میں آپ کا کھٹم وہ کمزور ہو رہا ہے جو پرت پکش جی تھے ان کے بیٹے کی چناوں پر آپ نے ان کا ویروت کیا تھا وہ کیسے اب وہ کلوہت کیسے ہوگی سنگرام یادو آپ کے سادو ہیں وہ بھی آپ کے ویروت میں ہیں لیکن پھر پارٹی میں آگئے ہیں تو کیسے جو کھٹم کا جھگڑا ہے وہ کیسے نپٹائیں گے آپ یا وہ کیسے بھولیں گے مجھے بہت افسوس ہے کہ ساری سوچنا ہے آپ کی گلات نہ سنگرام جی کے بارے سادو ہیں نہ میں نے رانگوم چودری جی کے کسی لڑکے کا ویروت کیا ہے نہ انہوں نے ہماری بیٹے کے چوراوں میں کوئی پرتکشیا پاروک شروب سے ویروت کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری سوچنا ہے بھرامک ہیں ویروت ہی جب ان کے پاس کچھ نہیں بچتا تو اس طریقے کی چھوٹی بھوٹی باتیں کرتے ہیں ہمارے لئے مکھی روپ سے ہمارے لئے مکھی روپ سے جو لکشے ہمارا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پراجید کرنا ہے اور سماج باردی پارٹی کی سرکار بنانی ہے اس میں جو بھی سماج باردی پریبار کے لوگ ہوں گے اس میں ان کی شکال یا ان کے نام سے ہم ان چیزوں کو تائے نہیں کریں گے ہم صرف اس چین سے تائے کریں گے جو سائیکل لے کر آئے گا وہ ہی ہمارا نیتہ ہے وہ ہی ہمارا پرتیاشی ہے اور اس کو جتنیک شمتہ ہے اتنیک شمتہ اور سامرتھ کے ساتھ ہم اس کام کو کریں گے جی جسے آپ کا بھتیجہ ہے آپ سائیکل لے کے بات کر رہے ہیں وہ جھال دے کر کے چلا گیا بھتیجہ نگا چودری دیکھئے نگا چودری ہمارے بھتیجے نہیں ہے یہ بھی سوچنا کلا تو یہ آپ کے لے کر کے افعوں کا دور کیوں پھیلا ہے جو افواہیں ہوتی ہیں اگر کوئی افواہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں صرف افواہ ہے تو اس کو فیلانے دیں داگا چودری نام کا میرا کوئی بھتیجہ نہیں فپنا کہ تھانے کے لے کر کے کچھ پیلا ہے اپکا چناؤں کاریلے آپ کا کاریلے بن گیا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے میرا کاریلے کسی کاریلے میں نہیں ہے اور میں ایک آتا کو بتا دوں کہ وہ جو جمین میرے پیتا جی نے خریدی میرے نابالک رہتے ہوئے بردیس کی سلکیں بھیانک روپ سے خراب ہیں پردیش کی سرکیں بھیانک روپ سے خراب ہیں آپ اپنا لہنگاں شبانے کے لیے پورے مطردیش کا لہنگاں اٹھا رہے ہیں پورے پردیش کی سرکیں دھوست ہیں برباد ہیں اور پورے پردیش میں سرکوں کا اتنا برا حال ہے کہ اکھلیش یادو جی کی سرکار میں جو سرکوں پر کام ہوا تھا اس کے بعد علاوے جھوٹ بولنے کا اور لوٹ کرنے کا کوئی کام نہیں با لیکن میں پچھلی 20 سال سے بلیا جارہا ہوں اور چھپرہ بھی پڑھنا تک جاتا ہوں وہ سرک کی اسٹیتی ماجی گھاڑ تک وہی تھی جو آج بھی ہو رہی ہے ایک بات ایسا نہیں ہے آپ کو میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آجم گھر سے اور آپ جب لکھنو سے جائیں گے آجم گھر کر کے اور پھرپنا تک تو آپ کو لگے گا کہ یہ کونسی سرک ہے اور کس نے بنوائی ہے آپ کو اس کا اولے کرنا چاہیے میں اپنے اپنے سوچیں ماجی گھاڑ کی بات ابھی پھر بتاؤنا چاہیے لیکن وہ یہ جو سڑک ہے میں سبستہ ہوں کہ اتر پردیش میں کسی بھی سڑک سے اچھی وہ سڑک ہے جو آجم گھر سے لے کر کے اور بھلیا تک بنی اور سمجھوائی پیٹی سرکار میں بنی جو فور لین بنا جو آجم گھر سے لے کر کے اور بستی تک جاتا ہے وہ سمجھوائی پیٹی سرکار میں بنی جو جس فور لین پر آپ گورکپور کی لئے جاتے ہیں وہ سمجھوائی پیٹی سرکار میں بنی اور جس ٹکڑے کی بات آپ کر رہے ہیں جس این ایچ کی ماجید ہے اس کی حالت ایسی نہیں تھی سمجھوائی پیٹی سرکار میں حالت کب بلکل ایسی نہیں تھی آج اس کی حالت اتنی خراب ہے اتنی خراب ہے کہ اس میں تین تین فٹ کے گڑھے نیشنل ہائیوے پر ہیں اور موٹر سائیکل تو پوری کی پوری ڈوب جاتی ہے اس میں اور گاڑیوں کا چلنا دوبار ہے کیوں کی بارو کی سمجھلیں بیہار سے اور دارو کی سمجھلیں اتر پردیس سے بیہار کو چونکہ بیہار میں شراب بند ہے اسی علاقے سے ہوتی ہے جس علاقے کا بھی اپنے نام لیا ہے کہ ماجی گھاٹ سے لے کر کے اور بلیا شہر تک جو علاقہ ہے وہ ان کے لئے ہے اور جب بھارتی جنتا پاڑی کی سنگاہ بنی ہے تو اس کے ستھانی پر تھی تو اسی کام میں لگی ہوگا ان کا تو سب سے بڑا دھندہ بارو اور دارو ہے ہماری بہری آمیدھان سوا چیتر میں دعا اور اس نے اس بارو اور دارو کے دھندے نہ صرف نیشنل ہائی میں بلکہ ساری پتلی چھوٹی سوکو ستیا راش کر دیا ہے ایک بھی سوکشنل لائک نہیں اندیکہ جی آپ نے تکرین بارہ تیرہ سال پہلے ہمیں سچوالے میں جو منتری تھے آپ نے بتایا تھا کہ بلیا بھوشپوری جو ایک ایسی بولی ہے جو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ پریم سے جو گالی بھی دی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ بڑے پریم سے دی گئی ہے تو پتہ لیکن آپ کے اوپین کیوائری کے بیچ میں جو پریم سمبند ہے وہ تو بلکہ گالی کی طور میں ماں بہن بیٹی تک رہا ہے ایک بات آپ جان دیجئے جس کے جو سنسکار ہیں وہ پریلکشت ہیں لیکن گالی تو آپ نے دی ہے اور نہیں اگر اگر ایک شب د بھی گالی کا میری جیون میں میرے موں کی کی کس کی ماں رو رہی ہے اور کس نے اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کر کے فرجی مقدمہ کرایا ہے نہیں گالی تو انہوں نے بھی دیا آپ سنیں تو آپ میری بات سنیں ان کی گالی کی ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوگا اگر آپ نے ایک شب د میرے موں سے گالی کا کہیں آپ نے کہیں بھی کہیں بھی اگر سنا اور پورے میں چناؤتی دینا چاہتا ہوں ایک شب د اگر موں سے میرے گالی کا کسی کے پاس اگر کوئی بھی ریکارڈ ہو تو میں سارجنگ جیوان سے آج ہی سمجھے گا آج اور میں چناؤتی دینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو نہیں آپ کے ماتھیم سے پرتیک ریکٹی کو چناؤتی دینا چاہتا ہوں کبھی بھی میرے موں سے اگر کہ ایک شب د گالی کا نکلا ہو تو میں آج ہی سارجنگ جیوان چھوڑوں تو پاکسو کا مقدمہ کھو درجو ہے یہ آپ کو سے پوچھے جیوان نے درج کرایا ہے یہ تو وہ بتا سکیں گے پہتر سب سے بہتر بات وہ بتا سکیں گے جنہوں نے پاکسو کا مقدمہ درج اور پاکسو کے مقدمے کے صلیت چونکہ نیالے میں ہے زیادہ میرا کہانا ٹھیک نہیں لیکن لیکن نہیں زیادہ میرا کہانا ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ جان لے جے وہ مقدمہ پاکسو کا نہیں تھا جب اس میں فرجی ڈھنگ سے گرفتاریش کی گئی اور نیالے نے یہ کہا کہ یہ تو گرتاب نہیں ہو سکتے تھے تب وہ بات درج کرائے گئے اور پھر بھی درج نہیں ہوئی تو اس کے بعد بھی تیسری دن پھر تیسری درخواست دے کر درج کرائی گئی تو میں دوسری بات کہتا ہوں دیکھئے پاکسو آکسو پاکسو نہیں پھانسی کا فرمان بھی کوئی اپارے خلاف لے کر کے آئے گا تو میں کسی کے ہاں یاچک بن کے نہیں جانے والا ہوں نہ میں اسے بھائبیت ہوں جو کچھ بھی ہوگا اس بہوستہ میں میں سہنے کو تیار ہوں انیک ہجاروں لوگوں کا ود ہوا ہے ہجاروں ایسے نردوش لوگ ہیں جن کاراج نیتی کارنوں سے ود ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار میں میرا بھی ہو جائے گا میں تیار ہوں مجھے کوئی دیکھنے اور جتنا بھی جتنے آجاروں کے پاس اوٹ پیڑن کے ہو سکتے ہیں نہ صرف قدمے کی بلکہ ساری چیزوں جو بھی کرنا چاہے میں تیار ہوں میں تو اندرین ریکھتی ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں میرے پاس میرا اکمل ہے میرا اپنا چریتر ہے اور میں اس کے لئے فیس کرنے کو تیار ہوں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے سمکون جیون میں میرے موں سے گالی کا ایک شبد سنا ہو تو وہ میرے سمکھا کر کے بتائے اور یا مجھے کوئی اس کا ریکارڈ دے تو میں ساردینک جیون آج ہی چھوڑ دوں اور میرا ایسا ماننا ہے کہ جو لوگ گالیاں دینے کا کام کرتے ہیں ان کو اگر خود نہیں چھوڑتے تو لوگوں کو بات کر کے ان کو ساردینک جیون سے بھار کر دینا چاہیے لیکن سمجھوالی پارٹیوں اس کے بارے میں چرچہ خوب ہے کہ وہ خوب گلی بکتے ہیں آپ آپ یہ 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 جو دھارنا ہے اور یہ لوگوں کے من کی من میں جو دکار ہے عفقرطی ہے وہ کیسے پرکٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں کیسے کسے نہیں یہ تو مالے گے آپ یہ سمجھوالی کے مطلب سن لیں یہ آروپ لگانے والوں کا من جانے کتنے بکاروں سے بھرا ہوا ہے اس کے بارے میں میں کیسے کسے یہ تو ان کا من ہے یہ اپنے من سے کسے سواجت ہے ان کا آپ میں کبھی کسے ہundert میں کوئی کھلتا نہیں کھل تو دیکھنا کھل 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 کرکٹ اور پر بار میں جب تک ہنسا نہیں ہوتی تک وہ بہت سواجت رانیت میں خون کچھر اس کا کوئی ستھان ہے نہیں راجنیت میں ہنسا کا راجنیت میں بطمی جی کا راجنیت میں گالیوں کا کوئی ہے نہیں لیکن ایک اور میں آپ سے کہتا ہوں جیسے مجھے لوگوں نے کہا بھئی فلا نے آپ کے ماں کی گالی دی تو ہم نے کہا جو اپنی ماں کو گالی دیتا بڑا ہوا ہو اس نے اگر میری ماں کی گالی دی تو اس میں کیا برائی ہے مجھے کوئی آپ پتے جس کا بیاس ہو بچپن سے جو اپنی ماں کو گالی دیتے بڑا ہوا ہو وہ اگر آج میری ماں کی گالی دیتا ہے تو مجھے کیا احترام ہے نہیں یہ کہ آجم نے کہا تھا کہ یہ بھارت ماں تا دائن کہ آجم سکھا سے پوچھے اور تنہیے آجم خا کے ساتھ جو ہو رہا ہے آجم خا صاحب نے اس کا ایک ہزار بار جواب دیا ہے آج ہی سڑا ہوا پرشنہ پوچھ رہا ہے مجھے آشر ہے تو بہت 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 بڑے مدوان آجم خا کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اتحاس اس جلپ کو کبھی کشامہ نہیں کرے لیکن سماجبادی پارٹی اس پر بول نہیں رہی ہے کبھی کشامہ نہیں کرے گا آپ کو سوچنا نہیں ہے سماجبادی پارٹی نے تو اس کے خلاب جو بھی لڑائی لڑی جا سکتے لڑی جا سکتے ہیں لڑائی لڑی ہے اکھلیش جی سوال رامپور گئے وہاں سا یاترہیں نکالی پورے پردیش میں اس کا ویروض ہوا راجبان کو گیا بندیا سوکوں پہ نکلے تمہاں ویروض ہوا ہے چکے آپ کو سوچنا نہیں ہے لیکن آپ نرویر نہیں ہیں آپ کے ویروض کا کوئی مطلب نہیں ہو رہا ہے لیکن ہمارے ویروض کا کیا مطلب ہوگا اور لوگوں پر جو جلگ ہو رہے ہیں اس کے پرتکار کا کیا مطلب ہوگا اس کے لئے آپ کو تھوڑی پرتیکشا کرنے پڑے گی چناو چناو اچھا جیسے سماجبادی پارٹی کے بارے ہم کہا جاتا ہے مائی پارٹی ہے مسلم اور یادو پارٹی ہے یہ وہی گٹمنہ نبیب اتراہی مجبوط ہے بہت مجبوط ہے انہوں نے اس پرس کر دیا ہے کلیش یادو جی نے کہ مائی کا مطلب مہلا اور یوت ہے اچھا مسلمان نہیں ہے مائی کا مطلب مہلا اور یوت ہے اچھا منا پولیٹیکلی بلنے آپ ایڈیا ہے آپ کا کاؤیا ہے میرا کاؤیا ہے تو!!!! میرا کاؤیا نے کسی بد repent میں نہیں ہے اور میںenci agreed باتا بوں مجب بھی جو جیمین میرے مجلب پتا جی نے خریدی میرے دوبالک رہتے ہوئے اور اس کی جمین پر وہ کاؤیاں تھانے آپ اپنے پھٹنا تھانا اپنی جگہ پر بلکل گاہر مقام ہے اور بڑی آدم سے بلکہ میں نے ہی اس جمین کو عمدت کروانے میں بھی ادا دیا۔ کل کون سا پری ہے؟ اس سر میں تو کوئی کل کلتا نہیں ہے۔ کل تو بہت سارے دیکھنا کل کون پری بہت ساری بہت سارے کل پری ہے۔ کشتی بھی پری ہے۔ کرکٹ بھی پری ہے۔ اور پربال میں جب تک انسان نہیں ہوتی تب تک وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ مکہ منتری یوگی کے بارے میں کوئی ایک شب بولنا ہو آپ کیا کہیں گے؟ مکہ منتری یوگی جی بھارتی جنتا پارٹی کی جو نیتیاں ہیں اور وشیس کر جو گھرنا پھیلانے والی جو راجدی تھی ہے دھرم کے آدھار پر اس کے بہت اچھے پرتیق ہیں۔ اور آپ کے پاس ان کا جواب ہے؟ ہمارے پاس اس ہر سوال کا جواب ہے جو سوال سماج کیلئے ضروری ہے۔ تو یہ ہے امبیقہ چودی جی۔ امبیقہ چودی جی کے بارے میں بلیہ ہی نہیں پورے اتر پردیش میں ایک خاص چلی ہے کہ بہت شارین ہے اور بہتی سبیتہ کے ساتھ بہت تیکھے تیر چلاتے ہیں۔ تو اگلی بات پھر اسے دوسری مستے پر کسی دوسرے اس تھانب اور کنی دوسرے وقتیوں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک دولتی کے لیے کمار سویر کو ازاد دیجئے۔ آپ سے گزارش صرفیتی ہے کہ آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اسے دولتی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے۔ گھنٹی بجائیے۔ سوشل میڈیا میں جادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو بتا جل سکے کہ دولتی ایسے لگے جاتی ہے۔ شنرسکر بہت 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 دہنے والا بہت مجھے